اسلام علیکم کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے ہماری دلائے کہ آپ میشہ کچھ رہے ہستے اور نسکراتے رہے اور اسی طرح آپ اپنا پیار دکھاتے رہے بلکہ جی میرا نام وعظم علی مرم تارک مرمو میں محمد یو سب تو آج ہم جس ویڈیو پر ایکٹرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے رمائن لیسن ان مدرسہ رام ٹیمپل بھریٹن رام للا کے آتے ہی دیش میں کئی بڑے بدلاؤ ہو رہے ہیں بھارت کے لوگ اب اپنے دھرم اور سنسکرٹی کے ساتھ مجبوتی سے جڑ رہے ہیں اسی کڑی میں ایک حیران کرنے والا فیصلہ بھی آیا ہے اتراکھنڈ کے مدرسوں میں اب رمائن کا پارٹ بھی پڑھایا جائے گا اتراکھنڈ وقف بورڈ کے ادھیاکش شاداب شمس نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اعلان یہ ہے کہ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے انترگت آنے والے 117 مدرسوں میں سنسکرٹ پڑھائی جائے گی اس کے علاوہ مدرسے میں پڑھ رہے بچوں کو رمائن کا پارٹ بھی پڑھایا جائے گا یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بچے اپنی سنسکرٹی سے جڑے رہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق مارچ میں شروع ہونے والے نئے ستر سے بھگوان رام کی کہانیوں کو مدرسے کے اس لیبس کا حصہ بنا دیا جائے گا سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ وقف بورڈ ادھیاکش شاداب شمس نے کہا ہے کہ مدرسے میں پڑھ رہے بچے اورنگ جیب جیسے نہیں بلکہ بھگوان رام جیسے بنے ہم اورنگ جیب نہیں پڑھائیں گے ہم شری رام پڑھائیں گے اس ویڈیو میں یہ پورا بیان ہم آپ کو سنوائیں گے اس سے شاندار اعلان اور کیا ہو سکتا ہے انہوں نے آگے کہا کہ مدرسے کے چھاتروں کو پیغمبر محمد کے ساتھ ساتھ اب بھگوان رام کے جیون کی کہانیاں بھی پڑھائی جائیں گی اتراخن وقف بورڈ کا یہ فیصلہ ہی اصل میں سیکیولوریزم ہے سماج میں ایسے ہی پیار بڑھے گا بتایا جا رہا ہے کہ کئی انوبھاوی مسلم مولویوں نے اس قدم کو منظوری دے دی ہے آدھونک پاٹھے کرم شروع میں دہرادون، حریدوار، اُدھم سنگھ نگر اور نینی تال جلو کے مدرسوں میں شروع کیا جائے گا شاداب شمس نے کہا کہ پتا کے سممان میں رام نے راجگدی چھوڑ دی اور جنگل چلے گئے ایسے میں کون نہیں چاہے گا کہ اسے شری رام جیسا پتر ملے آپ کو بتا دے کہ مدرسوں کے پاٹھے کرموں میں بدلاو کی مانگ لمبے سمیے سے اٹھ رہی تھی اسی کڑی میں اتراخنڈ وقف بورڈ نے بڑا فیصلہ لے لیا اب جیون کیسے جینا ہے اس کی پریرنہ بھگوان رام کے علاوہ اور کہاں سے مل سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی باپ اگر چاہے گا اولا تو شری رام جیسی چاہے گا کہ جو ان کے ایک قول کے لیے اپنے والد کے ایک قول کے لیے جو راجپاٹ کو لات مار دے اور لات مار کر کہے میں ونواس کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پتا نے میرے والد نے ایک وچن دیا ہے اس وچن کو نبھانا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی لائن ہے کہ اس کو جتنا فالو کیا جائے اتنا کم ہے اور شری رام کو لکشمن جیسا بھائی کون نہیں چاہے گا وہ ایسا بھائی جو یہ کہے کہ میرے بھائی سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میں بھی سب تیاغ دوں میں بھی چلوں گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ایسا بھائی چاہیے کسی کو اورنزیب جیسا بھائی جو گردن کار دے بھائی کی اس کی گردن نہیں تو یہ بادشاہ بن جائے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں یا ایسا بیٹا کون پسند کرے گا جو اپنے باپ کو راجپاٹ کے لیے سلاکھوں کے پیچھے ڈال دے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اورنزیب نہیں پڑھائیں گے ہم شری رام پڑھائیں گے اور اپنے نبیوں کو محمد صاحب کو پڑھائیں گے صحابہوں کو پڑھائیں گے اور شری رام کو بھی پڑھائیں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہ پڑھائیں سب کو اپنے اپنے کلچر پہ ہم کون ہیں ہم عرب نہیں ہیں ہم افغان نہیں ہیں ہم مغل نہیں ہیں ہم ہندی ہیں اور ہمارا ڈی اے نے شری رام سے ملتا ہے ہم ہندوستانی ہیں ہندوستانیوں کو اگر شری رام پہ گرب نہیں ہوگا تو کسے ہوگا رام ہمارے ہیں رام سب کے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس لیے ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم جو اپنے مارڈن مدر سے بن رہے ہیں جو مارچ سے ہم پرارم کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر ہم شری رام کو بھی پڑھائیں گے اور مجھے لگتا ہے ایک خوبصورت بھارت اگر ہمیں بنانا ہوگا تو ہم اس ٹریک کو آگے بڑھانا ہوگا نہ لڑیں گے نہ لڑائیں گے نہ ڈریں گے نہ ڈرائیں گے موڈی جی کا سریش بھارت بنائیں گے اس دشاہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں چلیں یہ ویڈیو ختم ہوگے بھائی سام جو بات کیے نہیں بلکل صحیح میں تو اگری کرتا ہوں بھائی سام کہ جو اچھے ہیں ان کی لائف سے بندہ پڑھے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور یہ اور جو مثال دی ہے بھائی سام یہ مثال کام نہیں ہے ایک راجہ کے بیٹا ہو راجہ والی زندگی گزار رہا ہو اچانک سے اس کو جنگلوں والی زندگی گزار نہیں پڑے آج کی راج کو دیکھا جائے تو کسی بچے سے بندہ دو میٹر موبائلی چھین لے یہ بڑا سچھا گیا ہے یار کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے بھائی سام بھائی سام بھائی سام بھائی سام بھائی سام رکھ دو اور سائیکل پل جاؤ میں دیکھتا ہے وہ گیسے جائے گا نہیں وہ بھائی سام وہ لیول یہ بھائی اللہ ہے اگر کم بندہ ایک غلمہ دار اولاد بھائی سام اصل ان کا مقصد پتا کیا ہے یہ جو مسلمان اور ہندووں میں یہ بید باؤ ہو رہا ہے یہ لا جب مسلمانوں کو ان کے دین کا مکمل پتا ہوگا یہ بھی ہے حقیقت ہوگی تو لڑائی ہی ختم ہو جائیں گی صحیح بھائی وہ ان کو بتا سکیں گے کہ بھائی سام آپ کے مذہب میں یہ لکھا دے گا ہمارے میں بھی یہ لکھا دیکھ لو اچھی چیزیں سیکھیں ہندووں کو چاہیے وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمائن کا مطالعہ کریں تاکہ ان کے جو آپ سے اختلاف ہیں ختم ہو جائیں گڑائی جگڑا ختم یار جب کسی کے کرزت دینے شروع ہو جائیں گے جی بلکل وہ ہی تو یہ گڑائی رہے گی نرکانہ سام میں نے اپنے خلق تجھے بتایا تھے ایتھا نترادل لگی تلکہ ہو تو امام حسین کے بارے میں کوئی شیئر ہی کھا ماتا وہ بات ہو رہی تھی بھی ہمارے امام حسین پاک بھی ہمارے کہ اس سیکھ بھائی کہا رہتے ہیں یہ دیکھے نا اوپر ہم نے یہ کیا ہی کھا ہوگا ہے اس نے کہا کہ یہ امام حسین پاک بھی ہمارے ہی ہیں ہم بھی اترے ہی ماننے مانئے ہیں آپ یہ نہ کہا کہ وہ ہمارے ہی ہیں نہیں جو اچھا دنیا بلکل اچھا پسائنٹس ہوتا ہے دنیا میں بلکل دنیا اس کو فالو کرتی ہے اور اس کو یہ نہیں پھر دیکھا جاتا ہے یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے یہ آسائی ہے پھر تو سب اس کی طریب کرتے ہیں اگر کوئی اچھا پسائنٹس ہوتا ہے اگر شری رام کی مثال دی جارے کہ وہ اچھے بیٹے تھے اور شری لکچمن کی مثال دی جارے کہ وہ اچھے بھائی تھے تو بھائی ان سے سیکھنے کو ملتا نہیں ایسی بندہ چاہیے مثال ہے کیونکہ جب کھٹی کو لانتے ہیں کھٹی کو بولا جا رہا تھا صاحب در بھی اب دیکھیں ہمیں سکون میں پڑھا تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی انڈیا میں بھی فیمس آئے ہیں وہ ان کا میرے کل ممزار ایڈیا میں ہی ہے ہاں برداد شریف میں ایڈیا میں نہیں ہے یہ وہ کسی کھٹرے ملک میں ہمیں آئے ہیں ہمیں آئے ہیں اگر شریف ہے اگر شریف میں یہ پڑھتے تھے کہ سچائی کے بارے میں پڑھتے تھے ان کی وہ چھوٹے تھے تو ان کی نا والدہ نے ان کی کمیز میں وہ دینار سی دی ہے تو رستے میں دیناب ان کو کسی ڈاکو نے پکڑا وہ چوروں نے پکڑا تو تلاشی لی پچڑا کہ تمہارے پاست کھٹے تھے کفڑا تو جیسے پچڑا کہ تمہارے پاس کچھ چیز بھی ہے کہتا میرے پاس چاری دینار ہیں کہتا مجھے تو نہیں ملے کہتا میری ماں بیچ میں سی لے ہوئے ہیں تو وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا وہ ڈاکو تھا وہ کہتا ہے یہ بچہ ہے یہ سچ لوڑا ہے تو وہ ڈاکو نے پچھا کہ تم اگر چاہتے تو تم چھپا سکتے تھے کیوں بتایا تو انہوں نے بولا کہ بھئی میری والدہ نے بولا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ یہ میرے پاس ہے تو میں نے ساتھی بولا ہے تو وہ اس پہ بھئی اثر ہوا اور انہوں نے جھوٹا ہوا مال واپس کر دیا اب یہ بھئی کتاب میں پڑھا ہے اس میں سٹوری میں کتنی سچائی ہے یا جھوٹ ہے لیکن ایک نا سچائی کی بات بتا رہے ہیں ایک ماں باپ کا اتنا بچہ فرما مردار کہ وہ بچپن میں ہی وہ ماں باپ کا کہنا مان رہا ہے تو اگر رام کی سٹوری کو بھی لیا جائے رام کی زندگی کو بھی پڑھا جائے تو وہ ایک اچھا بیٹا تھا فرما مردار اور جس طرح انہوں نے زندگی پر ایک راجہ کے بیٹا وہی کہہ رہا ہے جنگلوں میں یا رہے ایک طرف محل ایش و ایشرت زندگی کی تمام اسائشیں اور ایک طرف دکھ تکلیف جنگلات جانور تو بندہ کس کو چوز کرے گا اور صرف اپنے والد کرے تو یہ فرق ہے بھائی صاحب سکھنا چاہیے آج گھروں کے اندر دیکھ لو تارک بھائی اپنی رشتہ داروں کے اندر کتنی آنگان ہیں آپس میں لڑائی چکڑیں سبتہ کے لئے بندے کیا کیا کرنے کے لئے ہیں سبتہ کے لئے یہاں آج کے دور میں بیٹے باپوں نے صرف دیکھتے ہیں اور پچھلے دنوں ملکتے ہیں کوئی سبتہ کے لئے نہیں یہ کوب بھائی بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی اور بتا رہا تھا آج کل کی بات ہے یہ ہمارے الیکشن کی وجہ سے باپ نے پیٹے کو مار دیا وہ دوسری پارٹی کو پالو کر رہا تھا یہ چل رہا ہے بھائی یہ چل رہا ہے آج کے لئے بتا رہا ہے بھائی تو ٹھیک بھائی اپنی راہ ضرور تائی کا کومنسیشن میں ملتا نہیں ویڈیو ساتھ اب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ